بچھڑا کچھ اس عدا سے کے رتحی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا شہید جنید جمشید کی یاد میں ایک شام ان کی قائم کردہ چیلٹی کے زیر احتمام مقامی حال میں انعقاد پذیر ہوئی جس میں سیاسی سماجی و مذہبی شخصیات نے بھرپور شرکت کرتے ہوئے شہید کی انسان دوستی اور سماجی و مذہبی خدمات پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا جبکہ اس موقع پر ان کے صاحبزاد بابر جنید جمشید نے اپنے والد کا پڑا ہوا ناکیا کلام دہرائیا تو حال میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کا دل آپ دیدہ اور آنکھ عشق بار دکھائی دی ہوا و ہر سوالا دل بدلتے میرا بفلت میں جوبا دل بدلتے ماشاءاللہ 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 اس موقع پر ورڈ ڈیوز سے بات چیت کرتے ہوئے شرکہ نے کہا اور یہ جو پروگرام منعقد ہوا ہے ہیومن نیسیسٹی فاؤنڈیشن کے تحت جو کہ جنید جمشید کی سرپرستی میں یہ فاؤنڈیشن بنی تھی اور اپنا کام کر رہی تھی میں بہت شکر گزار ہوں ان آرگینائزرز کی ان لوگوں کی جو یہاں شریک ہے اور تمام تر لوگ جو یہاں جنید جمشید شہید کو اور ان کی زندگی کے بارے میں ان کو ٹریبیوٹز دے رہے تھے اس وقت جنید جمشید کا فانڈریزنگ ڈینر چل رہا ہے اور یہ میں پتاتا چلوں یہ فانڈریزنگ کچھ چیز کے لیے ہے یہ جنید جمشید کی وارٹر کی پانی کی پانی پینے کی پروجیکٹ ہے پاکستان کے اندر جو ان لوگوں کو پانی پہنچایا جا رہا ہے جہاں بڑا خوف سے اور تکلیف سے کہنا پڑتا ہے بچے اور جانور ایک ہی جگہ پانی پیتے ہیں جنید جمشید نے جو پروجیکٹ وارٹر کے شروع کیے ہوئے تھے اس کی ڈونیشن کے لیے ہم لوگوں نے یہ قسم کا فانڈریزر کیا تھا جس میں میڈم فوزی اکسوری سپیشل آئی تھی اور ان کی چائیٹی کے سارے لوگ تھے جنید جمشید کا چھوٹا بیٹا بھی تھا ان کی مدرین لاو بھی تھی ان کی ساری فیملی تھی اور برمنگم کے لوگ ماشاءاللہ کافی بڑی تعداد میں اس میں انہوں نے شرکت کیا ہے اور بہت مطمئن ہے ہم لوگ آج کے ایونٹ سے بہت اچھا ہوئے انشاءاللہ آئندہ بھی ہم کرتے رہیں گے اس طرح اور امید کرتے ہیں آپ سب لوگ آئیں گے اور اس میں شرکت کریں گے جنید جمشید کے پروجیکٹ میں آج ہم برمنگم میں حاضر ہیں اور یہاں پانی کے پروجیکٹ سے متعلق آج چیارٹی کا پروجیکٹ ہو رہا ہے تو میری طرف سے یہ سب آباب کو گزارش ہے کہ اس پروجیکٹ میں ضرور اسحلیں بہت اچھا پروجیکٹ ہے ہیمینٹی کے لیے ہے غریب لوگوں کے لیے ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو پاکستان میں صاف پانی نہیں پی سکتے اس موقع پر جنید جمشید کے خاندان اور دوست آباب کا کہنا تھا کہ شہید کے پاکستان میں دور افتادہ علاقوں میں پانی کی کمی کے حوالہ سے قائم کردہ پروجیکٹ کو پایے تکمیل تک پہنچایا جائے گا اس ایم ارفان طاہر وارڈ نیوز بمینگم